دوستو سواکت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ڈیلی نیوز اڈا پر اور دوستو آپ سے ہم نے آپ کے لیے کچھ الگ تر ہے کہ کرکٹ کی خبروں کا فیز شروع کیا ہے جس کا نام ہوگا کرکٹ ذرا ہٹ کے جہاں پر دوستو اس فیز میں ہم آپ کو کرکٹ کی ان عجیب و غریب خبروں کے بارے میں بتائیں گے جو کی کرکٹ کے اتحاس میں حاصل سے آسپد بنی ہوئی ہے اور دوستو ان کو دیکھ کر ہر کوئی انہیں دیکھنا چاہتا ہے اور ایسی ہی ایک ویڈیو ہم آپ کے لیے آج لے کر آئے ہیں جس کا ٹائٹل آپ نے دوستو تھم نیل میں پڑھ لیا ہوگا یعنی کی آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حالی میں کھیلے گئے ایسے میچ کے بارے میں جس میں کی کرکٹ ستم پر بیلس نہیں ہونے کے باوجود بھی میٹ جو ہے وہ کھیلا گیا اور دوستو ایسا کیوں ہوا یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں صاف کرنے والے ہیں تو فٹا فٹا آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کرکٹ کے انسائیڈ اور آوٹسائیڈ گھبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل ڈیلی نیوز اڈا کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو دوستو یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے بلکہ اسی سال 2019 کے ایشیز کی سیریز کی ہے جہاں پر دوستو انگلینڈ اور آسٹریلی یہ دو ٹیمیں جو ہیں وہ کرکٹ کے دکیاز کی سب سے بڑی پرتیدوندی رہی ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ جب میزمان انگلینڈ اور آسٹریلی کے بیچ میں ایشیز سیریز کا چوتھا ٹیسٹ میچ منچسٹر کے اور ٹریفرٹس کے میدان پر کھیلا جا رہا تھا تو اس میچ میں ایک ایسا واقعہ دیکھنے کو ملا جب ورلڈ کرکٹ کی سب سے بڑی اور پرانی پرتیدوندی ٹیموں انگلینڈ اور آسٹریلی کے بیچ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے بینا بیلز کے لیے کھیلا گیا دوستو امومن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ بیلز جو ہے وہ کرکٹ میچ کا ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہے اور بینا بیلز کے میچ جو ہے وہ لگ بگ ناممکن سا ہوتا ہے لیکن دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی بینا بیلز کے بھی میچ کھیلا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ منچسٹر کے اول ٹریفرز کے میدان پر کھیلے جا رہے ہیں اس میچ کے دوران جب دوسرے سطر کا کھیل جاری تھا تب میدان پر گھنے بادلوں نے اپنا قبضہ جمعیا ہوتا اور دوستو بہت ہی زوروں سے یہاں پر ہوایں چل رہی تھی جہاں پر آسٹریلی کے ٹیم کی پاری کا 32 وار اوور چل رہا تھا اور اس دوران ہوا اتنی تیز ہو گئی کیس ٹرمز پر بیلز جو ہے وہ ٹیک ہی نہیں پا رہی تھی اور وہ وار بار جو ہے وہ نیچے گر رہی تھی اور اس سمیں میدانی امپیر کمار دھرم سینا اور ماریس ایراسناس ان دونوں نے آپس میں بات چیت کی اور آپس میں بات کرنے کے بعد بینا بیلز کے کھیل کو جاری کرنے کا فیصلہ کیا وہیں دوستو اب بات کریں کہ کیا بینا بیلز کی بھی میچ ہو سکتا ہے یا نہیں تو دوستو اس کا جواب ہوگا ہاں بلکل ہو سکتا ہے اور دوستو امپیرز کا یہ فیصلہ جو تھا وہ کرکٹ کے نیموں کے ایک دم مطابق ہی تھا اس لیے یہ میچ تب تک بینا بیلز کے ہی کھیلا گیا جب تک کی کنڈیشنز جو ہے وہ بیلز کے ٹکنے کے انکول نہیں ہوئی دوستو آپ کو بتا دے کہ رول نمبر 8.5 یہ کہتا ہے کہ اگر ضروری ہو تو امپیرز جو ہے وہ سٹمز سے بینا سٹمز کے اوپر سے بیلز کو ہٹانے کا نینل لے سکتے ہیں اگر امپیرز بیلز ہٹانے کے لیے راضی ہوتے ہیں تو وکٹ کے دونوں چھوڑوں پر کوئی بیلز نہیں ہوں گی اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ انٹرنیشنل گرگٹ کے اتحاس میں یہ دوسرا موقع تھا جب کوئی میچ جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے بینا بیلز کے ہی کھیلا گیا جہاں پر دوستو آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلی بار یہ کارڈنامہ سال 2017 میں ہوا تھا جب افغانستان اور ویشنڈیز کے ہی میچ کھیلا گیا تھا اور دوسری بار 2019 کی ایشے سیریز میں ہوا ہے دوستو کرکٹ کی دنیا کے کچھ نیم تو واقعی میں ہسانے والے ہوتے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں بھی ایسے ہی کچھ انٹرسٹنگ نیموں کے بارے میں چرچہ کریں گے جو کہ کرکٹ کی دنیا کے سب سے ہاسیاست پد نیم ہے تو دوستو ویڈیو کو فٹا فٹ لائک کر دیجئے اور کرکٹ کے انسائیڈ اور آوٹسائیڈ خبروں کے لیے سبسکرائب کر انٹین ای نیو شینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جائے ہن جائے بھارت